کوراتے رہتے ہوں گے تکلیف پہنچتی ہوگی تو صبری بھی کرتے ہوں گے ایسا ضروری نہیں ہے ایسے بھی ہوں گے لیکن ایسا ضرور نہیں کہ سارے ایسے ہوں آپ سے لڑائی بھی کریں گے ماریں گے بھی ایسے بھی خردماغ بھی آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور ہو سکتا ہے آپ بھی کسی کو ٹھوک دیں اس کا بھی امکان پورا موجود ہے کہ یہاں سب کے سب مطلب ظاہر ہے کہ اولیاء کرام تو جمع ہوئے نہیں ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں ایسے ہوں گے جو پہلی بار اعتقاف کیا ہوگا دس دن گا وہ جوش میں آگے کھڑے ہو گئے ہوں گے اور پتہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بھی ہوا ہوگا اس لیے ذہن بنا کے آپ نے جانا ہے اسکول کالیج میں جو محول ہوتا ہے لڑا لڑی مارا ماری فائرنگ جس کا یہ وضاعت ایسا نہیں ہوتا یامیت المدینہ میں اس سے تو الحمدللہ لاکھ درجے اچھا ہوتا ہے لیکن بعض اب ہر دگا ہوتا ہے اس سے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ میرے کوئی ایک بار بہت پہلے ایک لڑکا تھا مطلب بہت لڑا کا اور ٹیڑا قسم کا لڑکا تھا اس کا تھوڑا یوں نام تھا تو مجھے بتائے کہ یہ نا یعنی اس کا نام تھا یہ حج پہ گیا تھا تو وہاں بھی کسی کو اس نے گوزہ مار دیا تھا اب بولو کہ تو حج کا وہاں بھی اس طرح کے لوگ پہنچ جاتے ہیں مدینہ شریب میں بھی پہنچ جاتے ہیں تواف میں بھی وہ بیلٹ کاٹ کر تواف میں سے بیلٹ میں سے پیسے نکال لیتے ہیں تو اس طرح کا تو یوں مطلب ہے کہ جامعیت المدینہ میں میں نے کہا آپ کو یہ وضاعت کر دوں آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا اپنا علم دین پڑھنا ہے اور ساتھ میں آپ کو خدم ماحول بنانا ہے وہاں اگر کوئی اس طرح کا آپ کو ٹکرتا بھی ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ جامعیت المدینہ سارا ایسا ہوتا تو ظاہر اتنے علماء پروڈکشن نہ ہوتا ہم اپنے پاس الحمدللہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہوتے ہیں سب مکس ہوتے ہیں پڑھنے سب آجاتے ہیں جیسے اعتقاف والے جائیں گے اور آپ بولیں اعتقاف میں پھر خدا نغضہ آپ نے کسی سے پڑھا ڈال دیا تو پھر بولیں گے اعتقاف والے سے ہوتے ہیں وہ لوگ کیوں بولیں گے پھر یہ ہوتا ہے اللہ کرے کہ آپ کا دل بھی لگ جائے پہلا درجہ تھوڑا آسان ہوتا ہے دوسرا درجہ اس سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے تیسرا اس سے مشکل علیہ ذل قیاس جو جو آگے بڑھیں گے نا تو تھوڑا یوں مشکل اسباق آئیں گے مگر آپ کو پیچھے نہیں اٹنا ہے ہے نا شیطان کتنا بھی زور لگا لے نفس کتنا ہی مطلب ہے ناکہ آپ کو روکے آپ کو علم دین کے فضائل پر نظر رکھنی ہے کہ یہ فضائل حاصل کرنے ہیں آپ نے وہ حدیث شریف تشاہ سنی ہوگی جنت تلواروں کے سائے میں ہے ہے نا تو یعنی پھولوں کا سیج سمجھ کر آپ مت جانا جائے مطلب مدینہ میں پھولوں کا سیج نہیں ہے وہاں بھی ذرا آپ کو پوشش کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی وہاں بھی کچھ نہ کچھ انیس بیس ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ پیش آئے تو پہلے سے ذہن بڑھا لینا کہ انشاءاللہ مجھے جنت میں جانا ہے اور تلواروں کے سائے میں جانا ہے جنت میں جانا ہے علم دین حاصل کرنا ہے اور امت کی رینمائی کرنی ہے ہزاروں درس نظامی کرنے والے الحمدللہ فارغ ہو گئے یعنی لاکھوں سمجھو گے بھرتی ہوئے پڑھنے کے لیے اب ان میں سے مائنس ہوتے ہوتے شاید ہزاروں تک تعداد پہنچ گئی ہے کہ جنہوں نے درس نظامی کرنے میں دس ہزار سے زیادہ دس ہزار سے زیادہ تو یوں سمجھو کہ کوئی پانچ دس لاکھ طلبان شرکت کی ہوگی تو آہستہ آہستہ آگے پیچھے ٹوٹتے پھوٹتے نکلتے پہلے درجے میں دورے میں ہی بھاگ جاتا ہے کوئی پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا دوسرے میں پھر نہیں جاتا اچھا کسی کو مابا باب بھی اس میں آپ کی حسلہ بزائی کم ہی کریں گے یہ بھی ہے مابا باب حسلہ بزائی کم کریں گے آپ کو ان کا بھی سین بنانا پڑے گا کیونکہ توجہ صرف سکول کالیج کی طرف ہے کہ یہ پڑ حالانکہ وہاں فائرنگ ہوتی ہے چاہے مطلب کچھ بھی ہو جائے وہاں باقیدہ ٹیمیں بنتی ہیں بدماشوں کی یہ تلوائی بدماشیاں کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے ان میں مابا بیجنے کے لیے راضی ہوتے ہیں کہ جا تیرا فیوچر بنے گا بھلے ہم کو کان پکڑ کے نکال دے مگر تُو پڑھ لے کبھی بھی در سے نظامی کیا ہوا آپ نے نہیں سنا ہوگا جس نے ماباپ کو کان پکڑ کے نکال دیا ہو ہے نا یہ کبھی نہیں سنا ہوگا تو اہلِ علم یعنی علمِ دین جس کے سینے میں ہوتا ہے نا اس کا سینہ مدینہ ہوتا ہے جیسے کہ وہ ابھی انہوں نے ایک چھٹکولہ سنا ہے میں نے بھی پڑھا تھا وہ اپنے ایک سوشل میڈیا پر بہت پیارا کسی نے لکھا تھا کہ دنیاوی تعلیم یافتہ بیٹے سے ماباپ ڈرتے ہیں یعنی اس کو یوں آسان کر لیں کہ دنیاوی تعلیم یافتہ بیٹے سے ماباپ ڈرتے ہیں اور دینی تعلیم یافتہ بیٹا ماباپ سے ڈرتے ہیں کہ اس کے سینے میں علمِ دین ہے وہ ماباپ کے حقوق جانتا ہے کہ ماباپ میری جنت ہے ماباپ میری دوزخ ہے اور ماباپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے مجھے دنیاوی تعلیم یافتہ یہ نہیں جانتا ہوتا اس لئے ماباب سے ڈرتے ہوتے ہیں تو آپ وہ بنیں کہ ماباب آپ سے ڈریں نہیں آپ ماباب سے ڈریں اور چاہے آپ کتنی بھی ترقی کرنے آپ کو ماباب سے ڈرنا ڈرنا اسی میں آپ کی کامیابی ہے انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ مرحبا جامد المدینہ کس کا ہے جامد المدینہ تو میرا بلکل باپا کے جامد المدینہ میں جائیں گے انشاءاللہ پڑھ کے نکلیں گے کچھ بھی ہو امتیان ہوگا امتیان کے بغیر چارہ نہیں ہے آپ کو بھاگنا نہیں وہ سالانہ اگزام نہیں وہ ازمائش ہے اس سے ناراضی کبھی مجلس سے شکایت کبھی اس سے شکایت لیکن آپ کو حکمت عملی سے نرمی سے پیار سے سب سے مقابلہ کرنا ہے لڑائے کا مقابلہ نہیں حالات کا مقابلہ سبر سے کرنا ہے اور نکلنا ہے پڑھ کے پہلے درجہ دوسرے درجہ سے بھاگنا نہیں ہے اس کو یوں بیان کرے ہوتا ہے سخت امتہان الفت کی راہ میں آتا مگر ضرور ہے پرنا ضرور ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سلو علیہ الحبیب سلو اللہ اب آپ نے جانا ہے اشراق چاش کے بعد انشاءاللہ ہمارے جامد المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے شوال البکرم داخلے بھی شروع ہو جاتے ہیں جی انشاءاللہ انشاءاللہ بس یہ 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 سمجھو احتقاف کا تحفہ ہے اتنا بڑا تحفہ کون دے گا آپ کو دعوتر صاحب ہی کتنا بڑا تحفہ دے رہی ہے آپ انہوں نے بھی یہی نیت یہ بھی نیت کی انہوں نے کہ یہ بھی انشاءاللہ یہ اپنی جو انہوں نے نیت کی ہے یہ نیت آپ کے 26 وقت آپ کو تحفہ دے رہے ہیں انشاءاللہ اگر آج اس کا ٹوٹل بھی کر لیتے ہیں نیت کا سواب تو ملے گا جب پڑھ لیں گے تو پڑھنے کا سواب ملے گا فیلحال نیت کا سواب ملے گا ماشاءاللہ ابھی درسل نظامی کا تحفہ نہیں دے سکتے کہ درسل نظامی ابھی آپ کے سینے میں اترا نہیں ہے اترے گا تب کی بات ابھی نیت اچھی نیت بھی کارے سواب ہے اگر تزبزب ہوگا تو نیت نہیں ہوگی آپ دیکھتے ہیں کیسے ہوگا کیوں ہوگا تو پھر سواب نہیں ملے گا نیت اس کو بولتے ہیں ہنڈیڈ اینڈ ون پرسن ہنڈیڈ اینڈ ٹویل پرسن یا الہہ الالمین جو کوئی سائی بھائی ہمارے متقفین یا غیر متقفین ناظرین اس سال جامیات المدینہ میں اور سائی بہنیں جامیات المدینہ لنبنات میں داخلے لیں اور درسل نظامی کی تکمیل کریں ان کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے ماہ رمضان کے صدقے میں یہ دعایں مجھ گناہگار کے حق میں بھی اور میری آل کے حق میں بھی قبول فرمائے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حجی عبید پڑھتے نہیں تھے پڑھتے نہیں تھے پڑھتے نہیں تھے پھر جب ان کو دھن چڑینا تو مجھے کب پتا چلا مجھے بھی بات میں پتا چلا یہ پڑھنے لگے کہ بس یہ سارا سب کو چھوڑ دیا اور یہاں مطلب میرے مکتب جو تھا نا یہ اس میں آکے پڑھ گئے اس میں آکے پڑھ گئے رہ گئے بس تو گھر بھی پتہ نہیں کم جاتے تھے کیا کرتے تھے بس وہی پڑھے اب انہوں نے دھن چڑ گئے ان کو تو ماشاءاللہ یہ کہ درس و نظامی کر کے انہوں نے دم لیا تو اس طرح یہ پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا سب کو چھوڑ گئے بس وہ پیچھے لگ گئے درس و نظامی کے حالانکہ حفظ کے لئے بھی گئے تھے یہ نہیں کیا انہوں نے حفظ کے لئے وہاں بھی درس و نظامی یہ ناظرہ ہاں ناظرہ کی حفظ کے لئے تو ناظرے کے لئے پڑھا انہوں نے لیکن یہ کہ درس و نظامی میں بس جب ان کا ذہن بنا تو بس یہ کر کے دکھائے پھر یہ کہ فتوے لکھنے شروع کیے فتوہ نویسی تربیت اب بھی یہ ہاتھ پیر مارتے رہے تھے علم دین کا ان کو شوق ہے اس میں کمپیوٹر میں فتوے لکھیں گے چیک کرائیں گے پوچھتے رہیں گے اپنے مفتیانی کرام سے یہ یہ علم گہرا دریہ ہے کہ اس کا ڈیپتھ نہیں ملتا اس کی گہرائی نہ ہم یعنی کس میں گہرائی میں جائیں گے نتنے ہم کو موتی آلہ سے آلہ ملتے چلے جائیں گے تو بس اپنا ذہن بنا لیں کچھ بھی ہو جائے مجھے پڑھنا ہے چاہے پورا درجہ میرا مخالف ہو جائے میں پڑھنا نہیں چکھوں گا انشاءاللہ لیکن کسی سے بگارنا نہیں ہے درجہ میں میں نے بولا نا ایسے ملیں گے آپ کو عجیب و غریب ملیں گے بعض ایسے بھی گھس جاتے نمازوں میں بھی گھر وڑے کرتے ہیں فجر میں سوئے پڑے رہیں گے بے نمازی اس میں ہوں گے یہ ہو جاتے ہیں اب ان کو آپ نے نمازی بنانا ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جامعیت المدینہ والے سے اب جس طرح آپ آئے ہیں اس طرح یہ بھی آئے ہیں کسی نے ان کو بھی ذہن بنا کر بھیج دیا ہے جیسے اعتقاف کے لئے آپ کو ذہن بنا کر بھیجا کسی نے جامعیت المدینہ بھی ذہن بنا کر ہمارے ذمہ داران بیچتے رہتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ جال پھینکو تو مچھلی بھی آتی ہے ککڑے بھی آتے ہیں بعض اوقات دریائے سامپ بھی آ جاتے ہیں یہ خطرناک ہوتے ہیں تو اس طرح جامعیت المدینہ میں یا دیگر مدارس میں دینی مدارس میں بھی اس طرح کے اناصر بھی ہو جاتے ہیں ترقیب ہو جاتی ہے جو معل خراب بھی کرتے ہیں پھر مجلی سے سنگو فارق بھی کر دیتی بھگا بھی دیتی ہے تو یہ ہوتا رہتا ہے بس آپ کسی طرح بھی کسی طرح کی ایسی کاروائی میں شریک مت ہونا بس جذبات میں آگر اپنے کام سے کام رکھنا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب کچھ خاص بات کرنی ہے تشریف رکھئے ہم ابھی برائے راست سے باہر نکر لیں یہ خاص کر جو قلب عاشق ہے اب پارا پارا لکل سیار Jerusalem اس باہر نکر لیں امیدیہ والدگا امیدیہ برائے راست امیدیہ اللہ تعالی تشریف راست